سالتوں میں تو جنگ لڑی جا رہی ہے لیکن سڑکوں پر بھی ہیں اسلام آباد کو کیسے بند کرنا ہے تحریک انصاف نے ابتدائی حکمت عملی تیار کر لی گرفتاری سے بچنے کے لیے کارکنوں کو دو نومبر سے پہلے ہی اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے رہائش کا مقام خفیہ رکھا جائے گا دیکھئے اسلام آباد سے یاسر ملک کی ریپورٹ کپتان کا اسلام آباد بند کرنے کا اعلان ونڈے یا ٹیسٹ میچ تحریک انصاف کی حکمت عملی تیار گرفتاریوں سے بچنے کے لیے کارکنان دو نومبر سے پہلے اسلام آباد پہنچ جائیں گے اور کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لائیں گے پورے پاکستان سے لوگوں نے آنا ہے اور پورے پاکستان کی تنظیموں کو یہ لوگوں کو جوٹیاں دے دی گئی ہیں دیگر شہروں سے آنے والوں کے لیے اسلام آباد میں رہائش کا بھی انتظام کیا جائے گا لیکن مقامات کو خوفیہ رکھا جائے گا پورے پاکستان کے مین شہر بلوک کی ہیں لوگ ڈاؤن کی ہیں تو طریقہ انصاف کے ورکر کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے اگر یہ کریں گے تو ان کو اس کا خمیازہ خود ہی بگتنا پڑے گا اور طریقہ انصاف کا ورکر اس کے لیے تیار ہو کے آئے گا تحریک انصاف کے رہنماوں کا کہنا ہے عمران خان کی ہدایت کے مطابق وزیر آزم کے استیفے یا احتساب کے لیے پیش ہونے تک کر قرآن اسلام آباد سے واپس نہیں جائیں گے کیمرمن اسمان رجاز کے ساتھ یاسر ملک دنیا نیوز اسلام آباد